اسلام علیکم ٹوڈے پاکستان ٹی وی چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں حلات حاضرہ کی پروگرم کرنٹ افیر ویڈ ڈاکٹر جی ایم چودری میں آپ کی میز باند سمیرہ حاضر خدمت ہے اب ہمارا یہ پروگرم ٹوڈے پاکستان لائر آن لائن اور لیگل ہیلپ یوٹیوب چینلز پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس چینل پر ہم ملکی بینل قومی اور سیاسی معاملات اور مضوعات پر بات کرتے ہیں آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر جی ایم چودری جناب ڈاکٹر جی ایم چودری پاکستان کے ایک جانے پہچانے سیاسی آئینی ملکی بینل قومی امور نیشنل سکوٹی امور سے مطلقہ امور کے ماہر اور چجزیانی گار ہیں جو کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے فارغ التحصیل ہے ڈاکٹر صاحب کشمار سپریم کورٹ کے سینئر وکلا میں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب تی سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں جو کہ ملکی اور غیر ملکی تعلیمی اداروں یونیورسٹیوں میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے پاکستان اور ریشیا کے تعلقات میں ستر سال بعد بہتری آنا شروع ہو گئی ہے پاکستان اور ریشیا کے درمیان ایک پرانا تجارتی تنازع حل ہو گیا ہے ریشیا اب پاکستان میں تقریباً آٹھ سے چار ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے اس سے جنوبی ایشیا میں سٹرائٹیجک حلاق مکمل طور پر بدلنے جا رہے ہیں امریکہ پاکستان ریشیا تجارتی تعلقات کو گہری نظر سے دیکھ رہا ہے اور ایک خاموش بے قراری امریکہ کے پالسی سازوں میں دیکھنے آ رہی ہے آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے ڈاکٹر صاحب پاکستان ریشیا تعلقات پر مختصر روشنی ڈالیں یہ میں آپ کو جی سب سے پہلے بتاتا جاؤں کہ جب 1947 میں 14 آگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے میں وجود پذیر ہوا تو اس وقت ریشیا جو ہے that was the union of Soviet Socialist Republics USSR اسے کہتے تھے اور اس کا پاکستان سے جو USSR ہے اس کی جو بارڈر ہے وہ صرف 20 میل کے فاصلے پر تھی یہ جو افغانستان ہے یعنی کہ جو نارتھ سائیڈ پاکستان کی سراد کی تو وہاں پر ایک تنگ سی سٹیپ یعنی کہ پٹی جسے واخان کہتے تھے وہ افغانستان میں موجود تھی جو پاکستان اور ریشیا جو ہے اس کی سراد کو الگ کرتی تھی تو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ USSR جو ہے وہ پاکستان کا قریب بھی ہمسائیہ تھا لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان اچھے تعلقات قائم نہ ہو سکے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں کہ اس وقت ہماری جتنی بھی لیڈرشپ تھی وہ برطانیہ سے تعلیم یافتہ تھی اور وہ برطانیہ کا جو capitalist system of economy ہے وہ اسی سے متاثر تھے اور برطانیہ سے متاثر ہونے کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ American camp یعنی کہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس کے متعلق اچھے خیالات ہمارے اس وقت کی لیڈرشپ کے تھے حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی پاکستان کو ازادی ملی تو پاکستان جو ہے اس کو ریشیا کی طرف سے آفر آئی جناب لیاقت علی خان صاحب ہمارے وزیراعظم تھے کہ وہ ریشیا کا وزیٹ کرے جبکہ اس کے کچھ عرصہ بعد لیاقت علی خان صاحب کو امریکہ سے دعوت آئی کہ وہ امریکہ کا وزیٹ کرے تو جناب لیاقت علی خان صاحب نے ریشیا کا وزیٹ نہ کیا اور اس کے بارکس جو ہے انہوں نے امریکہ کا وزیٹ کیا جب انہوں نے امریکہ کا وزیٹ کیا وہاں پہ اگرچہ ان کا بڑی گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا گیا لیکن چونکہ اس وقت پاکستان جو ہے اس کے معاشی مسائل تھے ایک نیا ملک تھا جس کے پاس سرمایہ کی شدید کمی تھی اور اسی طرح ہماری جو آمڈ فورسز تھی ان کے لیے اسلاح بھی نہیں تھا اور امریکہ سے یہ دونوں چیزیں مل سکتی تھی اور لیاقت علی خان صاحب کی بہت کوششوں کے باوجود بہت تذیرائی کے باوجود ان کو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ امریکہ سے نہ مل سکی تا وقت ہے کہ جب امریکہ نے ریالائز کیا کہ جو ریشین جو کیمونزم ہے یا جو ایز ای ہول کیمونزم ہے اس کا ایکسپینشن صرف اسی صورت میں روکا جا سکتا ہے کہ اگر پاکستان جو ہے وہ امریکن بلاک میں شامل ہو تو اس طرح یہ نائنٹین ففٹی جو ہے اس کے بعد امریکہ نے یہ ریالائز کیا پھر بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے امریکن آرمڈ فورسز کے مختلف قسم کے جو اعلیٰ اودے دار تھے وہ پاکستان میں آئے اسی طرح پاکستان کی جو گورنمٹ سوری جو امریکن گورنمٹ تھی اس کے بھی اعلیٰ اودے دار جو ہیں پاکستان آئے اور پھر پاکستان سیٹو اور سینٹو کا مہمبر بنا جیسے ہی پاکستان ویسٹرن یعنی کہ کیپٹلسٹ بلاک میں شامل ہوا تو ریشیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات شدید کشیدہ ہو گئے اور ریشیا جو ہے اس نے پاکستان کو اپنا دشمن سمعینا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ہی پھر کولڈ وار شروع ہو گئی کولڈ وار ایرا جو ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ برطانیہ اور امریکہ کا علائی رہا برطانیہ اور امریکہ یا ان کے باقی نیٹو کے کنٹریز تھے ان کے علائی ہونے کی وجہ سے ریشیا اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ مزید خراب ہوتے گئے اور ان کی خرابی کی انتہا اس وقت ہوئی جب ریشیا جو ہے اس نے دیفنس اور سٹیٹیجک ریلیشنز کا ایک جو ایگریمنٹ ہے وہ انڈیا کے ساتھ کیا جس کے انتیجے میں نائنٹین سیونٹی ون میں ریشیا جو ہے اس نے انڈیا کی برپور مدد کی اور انڈیا ایسٹ پاکستان جو ہے اس کو پاکستان سے علیدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا پھر اس کے ساتھ ہی جو چونکہ وہ ایک بڑی کروشل سٹیٹ تھی لیکن امریکہ نے اس وقت پاکستان کی مدد نہ کی نائنٹین سکسٹی فائیو کی جو جنگ تھی انڈو پاک وار اس میں امریکہ نے پاکستان کی مدد کی حالانکہ جو نن نیٹو الائیز تھے ان میں پاکستان سب سے بڑا امریکہ کا اتحادی تھا پھر نائنٹین سیونٹی ون کے بعد جب بھٹو صاحب کا دور تھا تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات شدید خراب ہو گئے پاکستان چونکہ نیوکلئر ٹکنالوجی حاصل کرنا چاہتا تھا تو امریکہ نے اس کے راستے میں روڑے اٹکائے اور پاکستان پر بہت ساری اقتصادی اور حصلے کی پرمندیاں لگا دی گئی پھر نائنٹین سیونٹی سیونٹ میں جب پاکستان میں مارشل لا لگا تو اس وقت بھی حالات شدید خلاف تھے اور یہ ساری کی ساری صورتحال اس وقت بدلی جب نائنٹین سیونٹی نائن میں ریشیا جو ہے اس نے افغانستان میں اپنی فوجیں داخل کر دی پھر امریکہ کے چونکہ اپنے جو مفادات تھے وہ خطرے میں تھے تو امریکنز جو ہے وہ فوری طور پر پاکستان کی مدد میں آئے اور اس وقت پھر پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں یا آرمڈ فورسز کا کوپریشن ہے وہ امریکہ کے ساتھ بہت بڑا جس کا انتیجہ یہ نکلا کہ نائنٹین ایٹی فائب میں جنیوہ اکارڈز کی صورت میں ریشیا کو ایک بہت بڑی حضیمت اٹھانے کے بعد افغانستان سے نکلنا پڑا اس کے بعد سے مسلسل تعلقات تقریباً نارمل رہے بہت اچھے نہیں تھے لیکن جب سے یہ سی پیک شروع ہوا ہے تو ریشینز کے لیے یہ آئی اوپنر ہے ریشینز کی یہ بہت بڑی خواہش تھی کہ انہیں گرم پانیوں تک رسائی حاصل ہو تو جب انہیں دیکھا کہ وہی کام جو ریشینز بہت زیادہ طاقت استعمال کرنے کے ساتھ نہیں کر سکے چائنیز نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ پاکستان میں انویسٹمنٹ کر کے وہی مقاصد حاصل کر لیے تو اب اس چیز کو ریالائز کرتے ہوئے اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ریشیا جو ہے اس نے یہ ریالائز کر لیا ہے کہ اگر وہ علاقے میں اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے یا گرم پانیوں تک اسے رسائی چاہیے تو اس کے لیے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے بہت ضروری ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب ریشیا کے بہت سارے ڈیلیگیشن پاکستان میں آ چکے ہیں اور تقریباً یہ اندازہ ہے کہ چار سے آٹھ سے چودہ عرب ڈالرز جو ہیں ان کی انویسٹمنٹ ریشیا جو ہے وہ پاکستان میں کرنے جا رہا ہے وہ انرجی سیکٹر میں ہوگی وہ کچھ روڈز میں ہے وہ کچھ میرا خل ریلوے کے سیکٹر میں ہے پاکستان سٹیل مل جو ہے اس کی دبارہ بحالی کے لیے یا اور بہت سارے جو توانائی کے پراجیکٹ ہیں ان میں ریشیا انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے تو مقصد یہ ہے کہ اگر یہ چودہ عرب یا جو بھی اماؤنٹ ہے اتنی بڑی انویسٹمنٹ ریشیا لے کے آتا ہے تو اگلے دو تین سال میں میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان اور ریشیا کے جو تعلقات ہیں وہ ایک سٹیٹیجک ریلیشنشپ جو ہے اس میں بدل جائیں گے اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان اور ریشیا سے کچھ اسلا یعنی کہ ہیلیکاپٹر یا کچھ اور چیزیں بھی خریدنے کا خواہش مند ہے اور اس کے حوالے سے بھی کافی ڈیویلیمنٹس ہو چکی ہیں تو دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ سی پیک کا پراجیکٹ آنے کے بعد پاکستان اور ریشیا کے تعلقات کے درمیان ایک انقلابی تبدیلی آ رہی ہے اور یہ سارے کا سارا جو ساؤتھ ایشیا کا خطہ ہے اس کے جو جیو سٹیٹیجک حالات ہیں وہ بدل دے گا اور خاص طور پر اس میں جو امریکہ ہے اس کو شدید نقصان ہوگا ڈپلومیسی میں کیونکہ پھر صرف انڈیا ہی جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ رہ جائے گا لیکن لیٹر آن انڈیا جو ہے اس کو بھی اس چیز کا احساس کرنا پڑے گا کہ اگر وہ علاقے میں پورا من طریقے سے رہنا چاہتا ہے یا اچھا بزنس چاہتا ہے یا انویسٹمنٹ چاہتا ہے یا ایون ریشیا سے اچھے تعلقات چاہتا ہے تو پھر اسے بھی امریکن کیمپ سے شاید نکلنا پڑے گی پاکستان ریشیا کے درمیان کیا میں پاکستان کے بعد اچھے تعلقات کیوں نہ قائم ہو سکے دیکھیں دی میں نے بتایا اس کی بڑی ایک چھوٹی سی نظریاتی وجہ سی چونکہ ہماری جو اس وقت کی لیڈرشپ سی تو ساری کی ساری برطانیہ یا ویسٹرن کنٹریز سے پڑی ہوئی تھی اور دے بلیو آن کیپٹلز اکانومی جبکہ اس کے برقس یہ جو سوشلسٹ یا کیمنسٹ اکانومی تھی اسے ان اسلامک بھی سمجھا جاتا تھا یا اسے یہ لادین اکانومی سمجھا جاتا تھا اور یہ اس وقت کی لیڈرشپ کا بلیف تھا کہ ہمیں رشیہ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں بنانے چاہیے اور اس وقت یہ بھی خدشہ تھا کہ رشیہ کے ساتھ جو بھی کنٹریز اچھے تعلقات بناتے ہیں تو آہستہ آہستہ رشیہ اتنا اثر اور سوخ بنا لیتا ہے کہ پھر اس کنٹری پر کابس ہو جاتا ہے تو اس لیے وہ تعلقات زیادہ بہتر نہ ہو سکے پاکستان اور رشیہ دونوں نے کشیدہ تعلقات کی ایک باری قیمت ادا کی آپ کا کیا خیال ہے جی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دیکھیں کہ پاکستان نے یہ قیمت ادا کی کہ اتنے ہسٹائل یعنی کہ مخالفانہ تعلقات ہو گئے کہ نائنٹین سیونٹی ون میں انڈیا نے اس کا فائدہ اٹھایا اور انڈیا نے رشیہ کی مدد سے ایسٹ پاکستان کو پاکستان سے علاق کر دیا جبکہ اس کے برعکس رشیہ کو اس کی قیمت اس صورت میں ادا کرنی پڑی کہ جب نائنٹین سیونٹی نائن میں رشیہ افغانستان میں آیا تو پھر چونکہ پاکستان امریکن الائز کے ساتھ تھا تو اس کا انتیجہ یہ نکلا کہ رشیہ کو ایک باری قیمت ادا کرنی پڑی اور اس کا انتیجہ یہ نکلا کہ رشیہ نکانومی جو ہے وہ کولیپس کر گئی اور رشیہ ڈس انڈ انٹیگریٹ ہو گیا اور آج آپ دیکھیں کہ رشیہ صرف رشیہ ہے یو ایس ایس آر نہیں ہے اس کے بہت سارے جو الائی مالک جو کہ یورپ میں تھے وہ بھی ختم ہو چکے ہیں وہ بھی ویسٹرن بلاک میں جا چکے ہیں اور اسی طرح یہ جو سینٹرل ایشیا ہے اس میں بھی جتنی بھی ریپبلکس تھیں وہ بھی ساری کی ساری ازاد ہو چکی ہیں تو دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں نے آپس میں اچھے تعلقات نہ رکھنے کی ایک باری قیمت ادا کی ہے خبریں ہیں کہ رشیہ پاکستان میں آٹھ سے چودہ ارب ڈالر کے قریب سرمایہ کاری کرنے کا خواہاں ہے کیا یہ پاکستان رشیہ تعلقات میں ایک انقلابی تبدیلی نہیں ہے یہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ رشیہ کا یہ خواب تھا کہ اسے گرم پانیوں تک ایکسیس حاصل ہو اور وہ اس وقت ہی حاصل ہو سکتی تھی کہ جب رشیہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا تو آپ دیکھیں کہ رشیہ نے ویڈا پیسیج آف ٹائم اور بہت باری قیمت ادا کرنے کے بعد اور بلکہ پاکستان نے بھی اسی طرح کی صورتحال فیس کرنے کے بعد یہ ریالائز کر لیا ہے کہ اب ان دونوں کنٹریز کو جو کہ اب قریبی ہمسائے تو نہیں رہے لیکن ان کو اکٹھے مل کر کاروباری تعلقات جو ہیں وہ بنانے چاہیے اور میرے خیال میں اس کو رشیہ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا سی پیک جو بڑی تیزی کے ساتھ اس کے پراجیکس مکمل کیے جا رہے ہیں تو ان پراجیکس کا رشیہ کو بھی یہ فائدہ ہوگا کہ رشیہ تجارت جو ہیں جو کہ خاص طور پر سردیوں کے موسم میں سمندروں کا پانی جم جانے کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے تو رشیہ کو یہ جو گوادر پورٹ ہے اس کے ذریعے بھی ایکسیس حاصل ہو سکے گی کیا پاکستان رشیہ تعلقات میں بہتری امریکہ کے لئے باعث پریشانی ہے جی یقیناً دیکھیں دی یہ دنیا میں دو بلوکس ہیں بلکہ اب ان میں ایک تیسرا پلئیر جو ہے وچائی نہ آ چکا ہے تو ان دونوں کے درمیان ایک شدید قسم کی کنفلکٹ ہے یقیناً اگر پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ اچھے تھے تو وہ رشیہ کے لئے پریشانی کا باعث تھے تو اب اگر امریکہ کی بجائے رشیہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں تو یہ امریکنز جو ہیں ان کے لئے کاز آف کنسرن ہے اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے پاکستان کیوں تیزی کے ساتھ رشیہ بلک میں جا رہا ہے یا رشیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ وہ امریکہ کا رویہ ہے کہ امریکہ نے ہر وقت پاکستان کو استعمال کیا اور جیسے ہی پاکستان کے ساتھ امریکن وفادات وہ بستہ نہ رہے تو پھر پاکستان کو چھوڑ دیا پاکستان کو ڈچ کیا بلکہ پاکستان پر بڑی سخت قسم کی بابندیاں لگائیں تو اب امریکنز جو ہیں ان کو اس ساری پالسی جو ہے اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی کہ آپ دیکھیں کہ ساؤتھ ایشیا میں امریکنز کا کوئی اس طرح کا الائی نہیں ہوگا جس طرح پاکستان تھا کیا رشیہ کا گرم پانی و تکرسائی کا خواہ پورا ہونے والا ہے جی یقیناً دیکھیں جی جیسے یہ سی پیک کے پروجیکس مکمل ہو جائیں گے اور افغانستان میں امن قائم ہو جائے گا تو میرے خیال میں رشیہ اور پاکستان کے دربیان ٹریڈ بہت زیادہ بڑے گا اور پاکستان جو ہے اب چونکہ سڑکو کا جو نیٹ ورک ہے وہ پہلے سے ہی بڑی تیزی کے ساتھ بننے جا رہے اور مکمل ہو رہا ہے تو جیسے ہی افغانستان میں امن قائم ہوگا تو رشیہ جو ہیں ان کے لیے افغانستان کے راستے جو قوادر پورٹ ہے اس تک رسائی حاصل کرنا مشکل نہیں ہوگا اس طریقے سے یہ ایک بہت بڑی انقلابی تمتیلی ہوگی جو اس سارے کے سارے خطے کی صورتحال جو ہے اس کے بدل کے رکھتے گی اور پاکستان کو اس سے بہت بڑا تجارتی فائدہ ہوگا ایون دیکھیں کہ اگر رشیہ انڈیا کے ساتھ بھی تجارت کرنا چاہے گا تو وہ بھی پاکستان کے راستے سے ہی ممکن ہوگی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آج کا پروگرم ہم یہی پر ختم کرتے ہیں اگر آپ آج کے ملکی اور بین القومی حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو فورا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے پروگرموں کے الٹ ملتے رہیں آپ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ویڈس اپ نمبر پر اپنا ویڈیو پیغام یا تحریری میسیج بھی دے سکتے ہیں یا بھی چینل پر اپنے کمنٹس کے صورت میں اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں اب سمیرہ آپ سے اجازت چاہتی ہے اللہ حافظ